بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیک آدمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے ایک بڑی اہم وضاحت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں ذاتی طور پر افغان سٹوڈنٹس کی حمایت کرتا ہوں اور نہ ہی میں ان کا مخالف ہوں میرے لئے صرف اور صرف مقدم پاکستان اور کوشش کرنا ریپورٹنگ آپ کو وہ ریپورٹ اور خبریں اور ان کی بنیاد پر تجزیح آپ کے سامنے رکھنا اس وقت جو ایک نئی آپ کو پتہ ہے بظاہر دنیا کی سپر پاور ہے جو امریکہ افغانستان سے نکلا ضرور ہے لیکن جس انداز میں نے حضیمت ہوئی جس انداز ان کا مزاق اڑا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا وہ لوگ واپس جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اپنے انٹرنیٹ لگائیں گے نیٹ فلکس پر فلمیں دیکھیں گے ڈرامیں دیکھیں گے یا کوئی نیا جال بنیں گے یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے آپ اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی کہ دیکھیں افغانستان ایک بہانہ ہے اصل نشانہ پاکستان اور سب سے پہلے ہوا بھی دیکھیں امریکہ نے فضائی حملے شروع کر دی افغان حکومت کی مدد سے انہوں نے افغانستان کے جنوب میں جہاں پر آپ کو پتا ہے زیادہ افغان سٹوڈنٹس کے تین جنگجو بھی اس میں کام آئے اور امریکہ کہنا تھا کہ یہ انہوں نے ان افغان سٹوڈنٹس پر نہیں کیے بلکہ قاعدہ پر کیے کیونکہ انہیں جو قطر معاہدے کی خلاف ورزی لیکن انہوں نے کہا سٹوڈنٹس نے کی کر دی ہے اس کے جواب میں جن کا ایک ٹرسلیٹر تھا سہیل پردس نام کا شخص اس کی گاڑی جب وہ عید کی چھوٹیوں سے واپس آ رہا تھا چیک بوز سے گزرا اسے بھاگنے پر پر لندہ نے روکا اور پھر اس کے ساتھ وہ کیا جو ماضی میں یہ مشہور تھے جس بات پر وہ آپ کو پتہ کیا کیا آپ جانتے ہیں وہاں اب دوہ قطر کے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں یہ بات سٹوڈنٹس نے پیغام دی یہ آپ کو ماننا پڑے گا لیکن یہ اب بڑے طریقے سے بڑی گیم سٹارٹ ہونے جا رہی ہے یاد رکھیے گا اور اس میں جو کھلاڑی ہیں انہوں نے بڑے عرصے سے پیل پلاننگ کی تھی اب وقت آیا ہے کہ وہ جو سارا منصوبہ تھا اس پر عمل درامت بھی کریں گا اسے امپلیمنٹ کریں گے پاکستان کی تاریخہ سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ آئے گا میں آپ کو تصویر تاتا ہوں کس طرح اور دیکھیں دنیا بھر میں رائے جائے چاہے وہ کوئی میڈیا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ریجسٹرڈ ہو انریجسٹرڈ ہو سوشل میڈیا ہو ویب سائٹس یہ سارے مل کر ایک کام کریں گا وہ یہ کہ پاکستان کا افغان سٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق جوڑنا اور یہ پہلا کام ہے کہ کس طرح یہ چیز جوڑنی ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ایک ہیں دونوں دنیا بھر کے مختلف اکبارات مختلف ادارے انٹرنیشنل لوکل سب ان کی مدد کریں گے اور ویب سائٹس بھی بنائی جائیں گی اور یہ جو ہے صرف اور صرف اس لیے یہ کریئیٹ کیا جائے گا کہ لوگوں کو یہ نظر آ جو دنیا مان لے مغرب سمیت کہ جی پاکستان ایک حکومت ملک اور افغان سٹوڈنٹس یہ آپس میں ایک اٹھین کا نیکسز ہے یہ تعلق ان کا جوڑا ہوا ہے اور اس میں جب یہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح کے پھر معاہدے توڑی جائیں گے قطر اور دوحہ والے اور اس کے بعد پھر آپ وہ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ہندوستانی فلمیں میں اکثر دیتا ہوں جن میں آپ نے دیکھا ہوا ایکٹر پہلے لمبی نبی داڑی بنائی ہوتی ہے انہوں نے چوگے پہن لیتے ہیں لمبے بال لمبی پگڑی آنکھوں میں سرما بالی وڈ کی فلمیں اس کے بعد ہالی وڈ کی فلمیں بہت ہے ایسی اور کہانی کا پلوٹ وہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا ان کا ذرا میک اپ ذرا ہالی وڈ کا بہتر ہوتا ہے اب تین ہزار لوگ داخل کیے جائیں گے افغانستان میں اور پھر وہاں سے وہ بنیں گی وہ وڈیوز جن کی وجہ سے دنیا کی پہلے مخالف ہوئی آپ کو پتہ ہے وہ کون سی وڈیوز اس میں کیا کرتے تھے یہ میں بتا نہیں سکتا دکھا نہیں سکتا اسلامی شریعت کتنی ظالم ہے یہ بتایا جائے گا نظام کتنا خطرناک ہے امریکہ اور ستائیس ملک اس افریت سے بیس سال تک کیسے دنیا کو محفوظ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ دکھائیں گے سب کچھ اور پھر اس کے بعد دکھائے جائے گا جو پیچھے سرگنا بیٹھے ہیں وہ پیچھے ہو رہے ہیں وزیراعظم کا موقف دیکھیں کہ وہ جب کشمیر جاتا ہے تو وہاں تحریکزادی کے لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں خود چناروں کی سرزمین کا خود کو سفیر کہتے ہیں فلسطینوں کی وجہ سے وہ اسرائیل کو نہیں مانتے اور ان کی فوج بھی ایسی ہے کہ دیکھیں ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو افرانس شورس ہی مدد کرتے ہیں یہاں تک لانے میں ان کو مار خور کا سارا ہاتھ ہے اور پھر گیم اصل میں شروع ہوگی اور اس گیم کے اندر کچھ مزید اہم پہلو ہوں گے پہلے شروع میں پاکستان اکیلا نہیں ہوگا اس میں ترکی چین اور ایران بھی شامل ہیں انہیں پاکستان کا محلف کیا جائے گا ایک بڑا جال بچھایا جائے گا اور یہ سب کچھ شروعات چین کے ساتھ ہوں گی کس طرح آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ہم نے دیکھا کہ آٹھ صدیوں کی ایک نیا کراخیان کے نام سے وہاں پر جو یوگر کے لوگ ہیں ترکش بیک گراؤن کے لوگ ان کی چین کی ایک سلطنت تھی جس کا وستی ایشیا پر ایک پورا کنٹرول موجود تھا آٹھ صدیوں وہ لوگ یہاں تھے صدیوں پہلے یہ وہ لوگ تھے اور ان کو کھڑا کیا جائے گا پھر افغانستان میں بالکل ان کو بتایا جائے گا ایس ترکمنستان اسلامی تحریک ہے اور پھر یوگر ہے اس کو پورا ایک حابقے کی طور پر استعمال کیا جائے گا اور سب سے بڑا یہ چین کے لئے مسئلہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور پھر انہیں گلگت سے کراکرم کی جو سڑک ہے جو چین نے بنا کر دیا وہاں سے انہیں چناروں کی سرزمین تک پہنچایا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا افغانستان کو دیکھا ہے آپ بھی پریشان ہو جائیں آپ کے لئے بھی مسئلہ جو خطرہ لاحق ہو گئے اب آپ پہلے ہی کھڑے گئے کہ یہ وہاں پر شروع شروع ہوگی تو روس پین کی مخالفت میں آ جائے گا اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ یہ کوشش کریں گے جی پاکستان ہے یہ چلا رہے ہیں یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کی ہے اس میں اور یہ سب لوگ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کریں گے اس کی بڑی اہم مسئل آپ داسو ڈیم پہ دیکھیں کہ چین کے اندر ساؤتھ ان کی جو اپنی اخباریں یہ لکھ رہی تھیں ہمیں بڑا پریشان ہوا دیکھیں کہ جو پروجیکٹ ہم انہیں بنا کر دے رہے ہیں ہمارے مہرین جا رہے ہیں ہمارا پیسہ لگ رہے ہیں اب کیا ہم سیکیورٹی بھی اپنی لے کر جائیں تو پھر یہ کیا کریں گے اب دیکھیں چین کے اندر بھی سوال ایسے اٹھیں ان کی مین اخباروں میں چینیز لوگوں نے لکھے میں اس چیزیں تھوڑا پریشان ہوا حکومت نے انہیں بزاہر چپ کرا دیا ہے شاہ محمود قریشی کو بلایا اب ایک پروگرام بنایا جائے گا جس کے تحت اب ان تمام لوگوں کو روکنا ہوگا تو دوسری طرف دیکھیں کہ ان کا خانکی بورڈر پہ بھی وہاں پہ بھی چھیل چھاڑ ہو جائے گی مسئلہ کی انداز میں ایران کے بورڈر پر جو چھیل چھاڑ ہوگی وہ آگے بڑے گی مزید تو گیم جو اب خطراک براحل میں داخل ہونے جاری ہے اور جو افغان سٹیونٹس ہیں وہ اس بات کو تسلیم کیے ہیں انہوں نے کہ ماضی میں مسلمانوں کی طرف سے جو یوگر مسلمان ہیں ان کی طرف سے نے پناہ کی ترخواست دی گئی لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تاکہ چین ان کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ بڑھتا رہے اب جو شاہ بحمد کریشی صاحب کی اہم ملاقات ہے اس میں بھی ایک اہم بات یہی تھی کہ دونوں ممالک کی چکے بورڈر جو ہے دیکھیں وہ ٹاچ ہوتے ہیں ہونستان سے تو امریکہ کا یوں اجلت میں بھاگنے کا فیصلہ اور دوسرے ممالک پر جو اثر انداز ہے اور پھر اب جس میں اسی سے متعلق دیکھیں ترکی کے بارے میں یہ بات باربا کی جاتی ہے کہ وہ مسلم ممالک کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہیں وہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں یوگر مسلمانوں کا مسئلہ اٹھانا دوسری طرح کیونکہ وہ نیٹوں کا حصہ بھی ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ترکی اور چین کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے پوری گیم چلائی جائے گی یہ ذرا آپ باتیں سارا نیکسس سمجھ رہے ہوں گی ترکی چونکہ افغان سٹوٹس کی مدد نہیں کر رہا لیکن دوسری طرح وہ یوگر مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اب مغرب ایک بڑا الزام بھی اس پر لگائے گا اور پاکستان چین اور ترکی یہ بات کی جا رہی ہے بہت ساری کہ افغانستان کی مادنیات اس کے قدرتی وسائل پر نظر رکھے ہوئے حالانکہ جو آپ بیس سال سے یہاں ستائیس مولک بیڑے تھے کیا عام بیچ رہے تھے پاکستان میں کوئٹا کو بڑی اہمیت حاصل ہوگی ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ان کی جو شورا تھی اس کا آغاز ہوا تھا پھر یہاں سے قریب ہی شمسی ایر بیس تھا جو امریکہ نے بنایا تھا اب کوئٹا میں جو حالات ہیں وہ بدل چکے وہاں پر سی پیک ہے گوادر ہے چائنہ کی احسر گرمیاں ہے کنٹرول پاکستان کی ملٹری کے پاس ہے سی پیک پر چائنہ فل آن بورڈ ہے تو اب یہ لوگ اس علاقے کو متنازہ ساتھ کرنے ہی کوشش کرنے ہی وہاں پر ہندوستان کو پورا موقع دیا جائے گا کھل کر کھیلیں آم شیخ رشید صاحب کی وفاقی وزیر کا وہ بیان آپ تناظر میں رکھے اس پر بڑا انہوں نے بات کی کہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ بڑے اچھے سٹوڈنٹس ہیں یہ وہ پہلے والے نہیں ہیں اس کا مزاق انہوں نے بڑا ٹا ہے لیکن دیکھیں میں جس طرح آپ پوری ڈیٹیل سٹڈی کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں بیس سال میں ایک پوری نسل جوان ہوئی میں نے ان کے وہ پرانے لوگ بھی دیکھے نہیں بھی دیکھے سارا ڈیٹیل پڑا مجھے لگا کہ ان کی ذہنیت میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ایک شفٹ آیا ایک بہت بڑا تو شیخ رشید نے بھی شاید اسی تناظر میں بات کی ہوگی پاکستان کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے جو لوگ اس تناظر میں جا رہے ہیں ڈیورنڈ لائن جو ہماری آپ کو پتہ ہے وہ جو لائن ہے جہاں پر دونوں ملکوں کو لہدہ کرتی ہے افغانستان اور پاکستان کو اس علاقے میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں پورے پٹی کے دونوں اطراف کوشش یہ ساتھ یہ بھی ہوگی کہ ان لوگوں کو کسی طرح اوپر لائے جائے اور ایک افغانستان کا نعرہ لگایا جائے یہ چال چلنے کے لئے بھرپور مدد کے لئے فل ہندوستانی کرنسی بھی چلے گی ڈالر بھی چلیں گی آنے والے چیلنجز ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بہت سے ممالک بہت سے ادارے یہاں پر نظریں لگائے بیٹھے ہوئے سارے ایشیو پر بڑے عرصے سے اور ان کو چانس ہے کب انہیں موقع ملے اور یہ سب کچھ کریں اپنا ایجنڈا کا منسلک کریں کہ پاکستان اس کے ادارے اس کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے جن کے خلاف یہ چلتی ہے آئیبرڈ وارڈ سکتا ہے یہ آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا یہ ساری معلومات میں نے دنیا کی تیرہ بڑے آرٹیکل ان ریسرچ اینلسٹ کی جن کے بڑے افغانستان کے ٹاپک تھا صبح سے میں نے شروع کیا ساڑھے نو بجے پڑھنا اور میرا تقریبا سالے چار ہو گئے میں نے کوئی آٹھ نو گھنٹے لگا کہ یہ آرٹیکل نکال کے ڈھونڈ کے یہ ساری ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے مختلف آرٹیکل ہے جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فلسطین سے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ رائٹر ہیں انڈیپنڈنٹ رائٹر ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر سے ہیں جنہوں نے یہ ساری ریسرچ گھٹی کی ہوئی ہے ان کی ریسرچ پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے میرا تقریبا جو کہتا ہے کچھ ریٹائر جو ہمارے پاک فوج کے سینئر افسران ہیں جن سے میرا رابطہ گائے بگائے لگا رہتا ہے ان سے ڈسکشن ہوئی تھوڑی چی آف لائن سے بات چیت ہوئی اور ان ساری چیزوں کا انیلیسز نکال کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب پاکستان کی طرف سے ہمیں پوری طرح امید ہے کہ انشاءاللہ جو حکومت ہے کشمیر کے الیکشن ہے آج انشاءاللہ یہ یہاں پر جو بہترین ریزلٹس آئیں گے اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنی سٹرٹیجی کو الائن کرے گی اور یہ تمام جو میں نے خشاہ خدشات بتایا ہے اللہ تعالی ان سے ہمیں نبرداز ماں ہونے کے لیے ہمیں جو طاقت اور قوت دے گا ہم ان سے دور ہوں گے انشاءاللہ ہم ان سے بچیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خاص حیال رکھیں اللہ حافظ